السلام علیکم میں ہوں دانی سیول سیول مہنگو نصریف آمسک جی الحمدللہ ہم نے آم کے چھوٹے پلانٹس کی گوڑی کروای تھی یہ سارا کم از کم ایک اکڑ ہے تو اب اس کے اندر ہم زہر وغیرہ اور خات وغیرہ پھینکنے لگے ہیں وہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ کون سی زہر پھینکنی چاہیے اور کون سی سپری کرنی چاہیے اس کے اوپر ایک گوڑی ہم نے کروای تھی الحمدللہ اب سات آٹھ دن اس کو ہم نے سوکا دیا پانی نہیں لگایا سات آٹھ دن کے آٹھ دن کے بعد اب اس کو پانی لگائے لگے ہیں اس کے ساتھ اب جو زہر وغیرہ جو چیزیں اب اس میں ڈالیں گے کیونکہ اب اس نے پھوٹ سٹارٹ کر دی یا نہیں تو انشاءاللہ اب اس کو خاد اور سپری وغیرہ کروائیں گے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو جی تو گوڑی کروانے کے بعد سب سے بیسٹ خاص جو ہے زرخیز خاص ہے آپ ڈی اے پی بھی یوز کر سکتے ہیں ڈی اے پی کا بھی اپنا مزاری لیکن ڈی اے پی کے جو آج کا ریٹس ہیں اس کے مطابق یہ زرخیز خاص بھی بہت اچھا پروڈکٹ ہے تو اس کے ساتھ ہمیں یہ ایک ریجنٹ کی میڈیسن ہے بائیر کمپنی کی یہ ہم یوز کر رہے ہیں یہ ویسے ایک اکڑ کے لیے ریکمینٹ کرتے ہیں لیکن میں اسے ہاف اکڑ میں یوز کر رہا ہوں یہ اس کو اس ڈرم میں انشاءاللہ حل کر کے نا اس میں فلڈ کریں گے اور ہمیں کسی دوست نے ریکمینٹ کیا تھا رکبی یہ بھی ایک زہر بھی زہری ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ٹرائی کریں گے ہم کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے اس کا یہ پہلے دفعہ میں یوز کروں رکبی اس کا ریزلٹ کا مجھے کنفرم نہیں ہے اس کا ریزلٹ کیسا لیکن یہ بھی میں یوز کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سپری کروائیں گے سپور کا اور عزبیان کا اس کے ساتھ نیا این پی کے وہ بھی منگوائے میں نے وہ میرا بھائی لینے گیا ہوا ہے تو وہ ختم ہوا پڑ رہا تھا پیکٹ ہمارے پاس تو انشاءاللہ اس کا سپری کریں گے لیکن سپری ہم کریں گے دو سے تین دن بعد تین دن بعد ہم سپری کریں گے آج ہم اس کے اندر ذرخیز خاص خات ڈا رہے ہیں ہاف ایکڑ میں میکسیمم جو خات ڈالنی ہے وہ ڈالنی ہے دس سے پندرہ کلو زیادہ نہیں ڈالنی دس کلو بہت زیادہ ہے کیونکہ چھوٹے پلانس کو زیادہ طاقت بھی نہیں دے سکتے ایک ساتھ انجیکشن لگائیں گے تو یہ نو پھر ہی انجیکشن کا کوئی سیڈ ایفیکٹ ہی نہ آجائے تو اس لئے ابھی یہ ریجنٹ زہر کے لیے زہر ہے یہ مطلب اگر کوئی جڑوں کو کوئی بیماری وغیرہ لگی ہوتی ہے یا موسڑی وغیرہ یا کوئی بھی ایسی یہ زمین میں کوئی بیماری ہوگی اس کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے یہ رکبی کا بہت بیسٹ ہے یہ رکبی کا مجھے کوئی علم نہیں ہے لیکن یہ مجھے کسی دوست نے ریکمنٹ کی تھی کہ آپ یہ یوز کریں اس کا اچھا ریجلٹ ہے یہ یوز کریں یہ ایف ایم سی والوں کی ہے انشاءاللہ اس کا ریجلٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جزاک اللہ